مطمئن لوگ ہیں سورج کی پرستش کرتے ہیں ان کا اقتدار ایک خاتون کے ہاتھ میں ہے جسے بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں حضرت سلیمان نے حدود کے تعذیب کا اور اسے پنش کرنے کا ارادت ترک کیا اور ملکہ سبا وہ مملکت جس کا نام سبا تھا اس کے نام ایک خط لکھا وہ خط کب پڑا جب کھلا سبا کے پاس آیا ملکہ سبا کے ہاتھ میں آیا بلقیس کے ہاتھ میں آیا تو بلقیس نے اس خط کو کھولا اس میں لکھا ہوا تھا انہوں من سلیمان انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے خط بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور پھر اس کے بعد پیغام لکھا تھا کہ مجھ پر تجاوز نہ کرو اور ایک خدا کی پرستش میں آ جاؤ اور میری حکومت میں داخل ہو جاؤ بڑے عجیب بات ہے ذرا غور کیجئے گا آج کا مسلمان کتنا کنزرویٹیو آج کا مسلمان کتنی محدود سوچ رکھنے والا قرآن کا احترام یقینا پابرجہ اپنی جگہ پر ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ قرآن کا احترام برقرار رکھے قرآن اسلام حکم اپنی جگہ پر کسی کافر کو نہیں دیا جا سکتا لیکن کیا قرآنی تعلیمات کسی کافر کو اس سے محروم رکھا جا سکتا ہے قرآن کی بے حرمتی اور احترام اپنی جگہ پر ہے قرآن کی تعلیمات اپنی جگہ پر ہے قرآن آیا ہی کافروں کی تبلیغ کے لیے اس معاشرے میں آیا جہاں پہ کافر تھے مشرق تھے بدپرست تھے اور رسول انہی کے سامنے یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے اور وہ کافر اپنا دائرہ چھوڑکا اسلام کی دائرہ میں داخل ہو جاتے تھے اگر قرآن کی تعلیمات کافروں تک نہ پہنچتی تو کافر کبھی مسلمان نہ ہوتا اب اگر میری اور آپ کی طرح رسول بھی اس قرآن کو دبا کر رکھ لیتے نعوذ باللہ بند کر کے رکھ لیتے کہ کسی کافر کی نگاہ نہ پڑھ جائے اس پر تو کون کافر مسلمان ہوتا یہی صیرت حضرت سلمان بن عہود میں نظر آتی ہے جب خط لکھا تو خط کا پہلا جملہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوم ہے نا کس کو بھیج رہے ہیں ملکہ سبا کو بھیج رہے ہیں معلوم ہے نا کس کو بھیج رہے ہیں اسے بھیج رہے ہیں جو سورج کی پرستش کرتی ہے ملکہ سبا نے خط پڑھا خط پڑھنے کے انداز سے اس نے اپنے درباریوں کو بلالیا اور کہا کہ دیکھو میرے پاس خط آیا ہے اور تم تو جانتے ہو میں تم لوگوں کے مشورے کے بغر کوئی قاتعانہ فیصلہ نہیں کرتی فیصلہ کرتی ہوں قاتعیت تمہارے مشورے کے بعد آتی ہے بتاؤ کیا کہتے ہو وہ جو اپنی طاقت کے زام میں ہوتے ہیں جو اپنی طاقت میں گرفتار ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم قوی ہیں ہم طاقتوت ہیں اب آپ کی جو مرضی ملکہ سبا نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو جب کوئی مملکت کوئی بادشاہ کسی جگہ پر حکومت پر حملہ کرتا ہے تو وہاں کے رعوصہ کو وہاں کے اشراف کو ظلیل و خار کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ ہم کوئی انس کا مقابلہ کرے کچھ نمائندے بھیج کر دیکھ لیتے ہیں اگر یہ واقعا خدا کا نمائندہ ہوا تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ اس پر ایمان لے آئیں اگر نہیں ہوا تو ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے مقابلہ کریں گے اب ملکہ سبا نے ایک پورا پلان تیار کیا تاریخ نے نکل کیا کہ ایک ہیرہ بھیجا گیا اور وہ نمائندہ ہیرہ لے کر آئے جو عام انسانوں کے لئے ممکن نہ ہو تو ایسے آدمی کے اس کام کو موجزہ کہتے ہیں اور اس شخص کو نبی کہا جاتا ہے اب یہ لے کر آئے اور حضرت سلیمان نے ایک کیڑے کو حکم دیا جس نے ان کے سامنے ہی اس ہیرے میں سراخ کر دیا یہ حضرت سلیمان کو تحفے دینے لگے حضرت سلیمان نے کہا تحفے ساتھ لے کر جاؤ اپنے تحفے ساتھ لے کر جاؤ ان تحفے سے تمہیں خوشی ہوتی ہوگی مجھے جو میرے پروردگار عالم نے دے رکھا ہے اور اسی نے تمہیں دے رکھا ہے جو مجھے دے رکھا ہے وہ بہت اچھا ہے تمہارے مال سے اب جناب علی یہ لوگ چلے گئے یہ جب چلے گئے لیکن حضرت سلیمان کو معلوم تھا کہ اب بلقیس آئے گی اب ملقہ سبا آئے گی اسلام کے ساتھ مسلمان ہو کر ایک مرتبہ جو نو مسلم ہوتا ہے نا جو توبہ کر کے پلٹتا ہے نا اس کی بڑی عزت ہے اس کا بڑا وقار ہے اس کا بڑا احترام ہے استقبال کیا آیاتا ہے حضرت سلیمان نے اعلان کروایا تم میں سے کوئی ملقہ سبا کو لے آؤ میرے پاس اس سے پہلے کہ وہ اسلام لے کر میرے پاس آئے مجھے لے کر آؤ اب یہاں پر آکے ملقہ سبا کو اغوانی کیا جا رہا ہے بلکہ تقریم کی جا رہی ہے کیونکہ قرآن مجھد کے آیت کہہ رہی ہے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کر آئے مسلمان ہو کر میرے پاس آئے تم میں سے کوئی لے آؤ اب حضرت سلیمان نے سب کے سامنے مجمع میں اپنا یہ اعلان کر دیا اب وہاں پر ایک دیو حیکل جن بھی تھا ایک دیو حیکل جن نے کہا کہ میں لے آؤں میں لے آؤں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مسلمت سے برخواست ہوں گے ملقہ سبا آپ کے پاس ہوگی حضرت سلیمان نے کیا کہا کوئی ملقہ سبا کو لے آؤں اب آرڈر تو دیا جا چکا ہے حکم تو ہو گیا ہے اور اپن حکم دیا گیا ہے کوئی لے کر آ جاؤں وہ جن کہہ رہا ہے کہ میں لے آؤں اسے کہتے ہیں بصیرت اور بسارت کا فرق جب نبی نے حکم دے دیا ہے کوئی ملقہ سبا کو لے آؤ کوئی ملقہ سبا کو لے آؤ تو اٹھو لے آؤ لیکن وہ جن جو حضرت سلیمان کے قابو میں ہیں حضرت سلیمان کے محضر میں ہیں باتیں سن رہا ہے شاید اس کے دماغ میں کہیں خلافت بھی پنپ رہی ہے کہ میں وسیع سلیمان بنوں گا کہا کہ آپ اجازت دے تو میں لے آتا ہوں آپ کے اٹھنے سے پہلے پہنچ جائے گی وہیں پر آسیف اپنے برخیہ اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے آؤں گا جملہ ختم ہوا اور ملقہ سبا کا تخت حضرت سلیمان کے سامنے تھا اس کام پر حضرت سلیمان نے حمد پروردگار عالم کی حمد کی قرآن مجید نے اس کو اس طرح سے کوٹ کیا کہ اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس علم من الكتاب تھا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا اس نے کہا کہ میں لے آؤ اس سے پہلے کہ آپ پرک جھپکے ہیں اور اس نے لاکر حاضر کیا تاریخ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ کام انجام دیا اس کام کے انجام دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملقہ سبا اور تخت سلیمان کے درمیان کی زمینیں دھنس گئی اور ملقہ سبا کا تخت اس کے انتہائی قریب آیا اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچا تو زمین دوبارہ اپنی جگہ پر چلی گئی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ملقہ سبا حضرت سلیمان کے پاس آگئی اب یہاں پر آگے قرآن مجید کی اس آیت کو اور سن لیجئے کہ اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس اندہوں علموں منل کتاب جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا کتنا علم تھا کتنا علم تھا تو ایک اور روایت سن لیجئے امام نے تشبیر بیان کیے کہ وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے گویا سمندر ہے وہ کہ اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہے گویا ایسا ہے کہ مچھر کو اس سمندر میں ڈوبو کو باہر نکال لو تو اس کے پر پر جو لگا ہوگا وہ کچھ ہے کچھ اور سب کچھ میں بڑا فرق ہے وہ کیا کچھ تھا تاریخ نے نقل کیا کہ پروردگار عالم کے تہتر اسماء آزم ہیں تہتر اسماء آزم ہیں اسم آزم ہیں ان تہتر اسم آزم میں سے پروردگار عالم نے حضرت آدم کو پچیس دیے ابراہیم کو اٹھارہ دیے نوح کو پندرہ دیے موسیٰ کو چار دیے عیسیٰ کو دو دیے اور انہی دو سے عیسیٰ مرد زندہ کیا کرتے تھے مادرزات اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے اور کوریوں کو سہت مند کیا کرتے تھے جس کے پاس دو اسم آزم ہو تو یہ کرتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ پروردگار عالم نے بہتر اسماء آزم میرے سرکار کو عطا کی اور مولا کہتے ہیں کہ رسول خدا نے وہ بہتر کے بہتر مجھے عطا کی بس تقابل آپ کے سامنے آ گیا کہ آیت لے کر چل رہا ہوں لیکن تقابل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ایک وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا سب کچھ علم ہے ایک وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی سخی ہو تو سخی کے مرتبے ہوتے ہیں ایک مرتبہ کسی کے پاس مال رکھا ہو ایک ہزار روپیہ رکھا ہو ایک ہزار روپے میں سے وہ ایک روپیہ دے دے تو ہم کہیں گے کچھ دیا دو روپیہ دے دے تو کہیں گے کچھ دیا ہے نا نو سو نینانوے دے تو کہیں گے کچھ دیا لیکن میرا دوسرا امام ہو سب کچھ دے دے اور پیار پیادر ہچ کی رہی جائے تو کیا کہتے ہیں سب کچھ دے دیا کچھ اور سب کچھ کا فرق ذہہ میں رکھئے گا اب پروردگار عالم نے رسول خدا کو یہ حکم دیا قرآن مجید کے عید تلاوت کر رہا تھا کہ یقول الذین کفر لست مرسلا کافر کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں آپ پیامبر نہیں ہیں یہ کافر کون تھے یہ عیسائی تھے یہ یہودی تھے یہ مشرق تھے اور یہ کیوں کہتے تھے کہ آپ خدا کے نمائندہ نہیں ہیں کیونکہ انہیں رسول کے موجزے قرآن پر یقین نہیں تھا بس اگر اعجاز پر یقین نہ ہو تو مرحلہ کفر آتا ہے موجزے کو نہ مانے تو انسان کفر کی وادیوں میں جاتا ہے لہٰذا یہ نکتہ ذہن میں رکھئے گا جب کبھی اہلِ بیت علیہ السلام سے کوئی خالق العادہ کام سرزد ہوتا ہے چاہے ان کی زندگی میں چاہے ان کی زندگی کے بعد خدا رہا اس کا تمس خرمت وڑائی ہے خدا رہا اس کا تمس خرمت وڑائی ہے حقیقت میں وہ آپ کی بے ایمانی کی دلیل ہے کہ آپ کو ایمان پر یقین ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے جن کے پاس بہتر اسمہ ہیں جن کے پاس بہتر اسمہ ہیں اگر کسی کو ٹھوکر مارے تو وہ زندہ ہو جائے کسی پر تکبیر کہے تو وہ مردہ ہو جائے تاریخ تو آپ کے سامنے ہے نا کہ میرے مولا نے کسی پر نماز جنازہ پڑا دی تو اب سوتا رہے ہیں آیا تھا امتحان لینے کے لیے آیا تھا امتحان لینے کے لیے کہ دیکھیں علی سے جنازہ پڑھواتے ہیں علی کو پتا چلتا ہے زندگی کا پڑھ رہے ہیں یا مردے کا پڑھ رہے ہیں علی تو وہ ہے جس کی ہاتھ میں ولایت ہے ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حقیقتوں کو بدل دیا کرتا ہے ولایت کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جہاں پر حقیقت تبدیل ہو جائے زندہ مردہ ہو جائے تو ولایت ہے مردہ زندہ ہو جائے تو ولایت ہے تو علی کے سامنے آئے تھے تو ہنتیہ کیا نکلا جان سے ہاتھ دونے پڑے ایک مرتبہ میرا مولا مسجد کوفہ میں نماز ادا کر رہا ہے دورانِ نماز دو شخص نزا کرتے ہوئے جھگڑا کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے علی کے پاس آئے علی ہمارے درمیان فیصلہ کر لیجئے اب علی کے فیصلے کی حقیقت دیکھئے گا ذرا علی نے فیصلہ کیا ان دو میں سے ایک خارجی تھا اور ایک خارجی نہیں تھا جب فیصلہ کیا تو فیصلہ اس خارجی کے خلاف گیا ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا علی آپ نے نہق فیصلہ کیا ہے علی آپ کا فیصلہ قرآن کے خلاف ہے علی آپ کا فیصلہ خدا تو منظور نہیں ہے علی نے ایک جملہ کہا اخصہ یا القلب اخصہ یا قلب یہ جملہ کہنا تھا راوی کہتا ہے کہ ہم نے مسجد میں دیکھا مسجد میں دیکھا کہ وہ شخص ہمارے سامنے سیاہ کتے میں تبدیل ہو گیا وہ شخص ہمارے سامنے سیاہ کتے میں تبدیل ہو گیا اور تبدیل ہونے کے بعد علی کے پہلوں میں کھڑا ہو کر اپنی دم ہلانے لگا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اگر ولایت نہ مانو تو یہ حقیقت ہوتی ہے اور اگر ولایت مانو تو یہ عزیز ہو جاتا ہے بہت تضاد آرہا ہے اب باتوں میں میرے ساتھ رہیے گا ولایت نہ مانو تو یہی تمہارے لیے بائی سے ننگ ہے ایک مرتبہ میرے مولا نے راوی کہتا ہے کہ زبان سے کچھ جملات ادا کی ہے ہم نے اس میں سے کچھ نہیں سنا کوئی آواز نہیں ہے لیکن جملات جب ختم ہوئے تو وہ شخص دوبارہ اپنی حالت میں پلٹ آیا اور سر جھکا کر مسجد سے باہر جا رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے پیر لڑ کھڑا رہے تھے لرز رہے تھے اس کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے حیرس سے دیکھتے ہوئے جب ہم پلٹ کر آئے اور علی کے پاس علی کو حیرس سے دیکھنے لگے درود پڑی محمد والے محمد کی شنیل تو مولا علی نے پوچھا کہ کیوں دیکھتے ہو ایسے ایسے کیوں دیکھتے ہو کہا یا علی آپ نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ اس کام میں تاجب والی کونسی بات ہے پروردگارِ عالم نے حضرتِ دعوت کو حضرتِ سلیمان کو ایک اسمِ عظم اتا کیا تھا وہ ایک اسمِ عظم حضرتِ سلیمان نے اپنے وسیع عاصف ابن برخیہ کو انعایت فرمایا تو انہوں نے چسمِ زدم میں تختِ بلخیز حضرت کیا اگر کسی کے پاس ایک اسمِ عظم ہو تو وہ کرے اس پہ تاجب کرو میرے پاس تو بہتر اسمِ عظم ہیں تاجب اس بات پر نہیں کرو کہ میں نے یہ کام کہتا تاجب تو یہ کرو کہ جس کے پاس ایک تھا وہ کیا کر سکتا ہے میرے پاس تو بہتر ہیں میرے پاس تو بہتر اسمِ عظم ہے تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تقابل کے اعتبار سے میرا مولا جو کہ وسیع خاتم الانبیاء ہے اور عاصف ابن برخیہ جو کہ وسیع حضرتِ سلیمان ہے ان دونوں کے درمیان فرق کرو تو یہی فرق ہے جو ایک اور بہتر کا ہے بہتر کا عدد کبھی چھوٹتا نہیں ہے جو ایک پڑے محمد والے محمد کے لئے تو اب آئیے آیت کی طرف جہاں سے بہت شروع ہوئی تھی کہ کافر کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں آپ پیامبر نہیں ہیں خدا کے نمائندے نہیں ہیں کیوں؟ اس لئے کہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں جب قرآن کو نہیں مانتے ہیں تو رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں کچھ اور موجزہ طلب کر رہے ہیں تو خوراوند بطال نے رسول کو حکم دیا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو جب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تو انہوں نے رسول کے خلاف کمپین شروع کر دی کہ یہ تو مرسلی نہیں ہے یہ تو مرسلی نہیں ہے تو پروردگار عالم نے رسول خدا کو یہ پیغام دیا کل جب یہ کہیں تم سے آکے تم نمائندے نہیں ہو ہمارے تم ہمارے رسول نہیں ہو ہمارے پیامبر نہیں ہو تو کل کہہ دو کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہی کے لئے ومن اور وہ کافی ہے عندہ علم کتاب جس کے پاس علم کتاب ہے کتاب کا پورا علم ہے سوال یہ ہے کیا اس گواہی کے لئے اللہ کافی ہے یا نہ کافی ہے بہت حساس موضوع پر جا رہے ہیں قرآن نے کہا کل کہہ دو کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم کتاب کہہ دو کون کافی ہے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم علم کتاب ہے تو اگر خدا کو علیدہ کر لو تو کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہو تو کافی ہے اگرچہ کہ پروردگار عالم ہر جگہ پر کافی ہے ہر جگہ پر کافی ہے لیکن بات اگر گواہی کی ہو بات اگر شہادت دینی کی ہو تو قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ دو مکمل نہیں ہوں گے شہادت مکمل نہیں ہوگی شہادت مکمل نہیں ہوگی اب اگر یہاں تک پہنچ رہے ہیں تو ایک جملہ کہہ لیجئے اور سن لیجئے بات مکمل ہو جائے گی ہماری بس رسول کے بارے میں لوگوں کو شک ہے کہ رسول رسول ہیں کہ نہیں ہیں تو شک کو کون دور کرے گا دو گواہیاں دور کرے گی ایک گواہی ہوگی خدا ہوئی ایک گواہی ہوگی اس کی کہ جس کے پاس علم کتاب ہے ہے نا بھئی گواہی دینے کے دو مرحلے ہوتے ہیں گواہی سب سے پہلے میں لی جاتی ہے اور دوسرے مرحلے میں دی جاتی ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے اس جگہ پر مجلس اعضاء منعقض ہو رہی ہے آپ اس مجلس اعضاء کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو اس موقع پر آپ گواہی کو لے رہے ہیں آپ گواہ بن رہے ہیں اب آپ گھر کو جب چلے جائیں گے آپ سے کوئی پوچھے گا کیا خوراہ سان میں مجلس ہوئی یا نہیں تو آپ کہیں گے جی ہوئی تو دو کام ہوئے پہلے آپ نے گواہی کو جماع کیا گواہی لی اور اس کو سیکھا اس کو جانا اس کو دیکھا اس کے شاہد بنے اور دوسرے مرحلے میں جب آپ کوئی پوچھے گا کہ کیا خوراہ سان میں مجلس ہوئی تو آپ کہہ دیں گے کہ والله میں نے دیکھا بس گواہ کیلئے دو کام ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ دیکھے دوسرے مرحلے میں وہ بیان کرے تو مانو مانو کہ جب خدا نے رسول کو رسول بنایا تو اس مرحلے میں خدا کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جو رسول کو رسول بنتے دیکھ رہا تھا اب یہ جو مرحلہ آ رہا ہے کہ تحمل شہادہ کہ جب تک یہ گواہی نہ ہوں جب تک وہ سیکھے نہ شاہد نہ ہو دیکھے نہ بیان کیسے کرے گا بس آیت کہہ رہی ہے کہ وہ ذات جس کے پاس علم الکتاب ہے وہ جہاں اس بات کا گواہی دینے والا ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو وہ اس بات کا بھی شاہد ہے کہ پروردگار عالم نے رسول کو رسول بنایا اب کیسے معلوم ہوا یہ کیسے معلوم ہو ایسا تو نہیں کہ نامزو بللہ شان رسول میں غستاخی ہو رہی میرا رسول خود رشاد فرماتا ہے کہ انا وآلی من نور واحد میں اور علی ایک نور سے ہیں کہ جب ایک نور خلق کیا گیا جب ایک نور خلق کیا گیا تو یہ دونوں صدق تھے بس مرحلوں کے اعتبار سے پروردگار عالم نے ایک نور کو نبوت عطا کی خاتمیت عطا کی اور ایک نور کو پروردگار عالم نے نفس رسول بنایا نفس خاتم بنایا نفس نبی بنایا بس یہ دونوں ایک ساتھ تھے پروردگار عالم نے جب انہیں خلق کیا تو اسی تقریم کے ساتھ خلق کیا اسی عزت کے ساتھ خلق کیا جس عزت کے ساتھ رسول کو خلق کیا تو دونوں کا مقام پروردگار عالم نے اس عظمت کے ساتھ رکھا کہ یہ ساتھ ساتھ رہیں گے ساتھ ساتھ رہیں گے این ممکن ہے کہ زمانے کا فرق ہو جائے این ممکن ہے کہ مقام کا فرق ہو جائے لیکن ہے تو ایک ہی نور سے لہٰذا عزیزوں یہ جو نورِ عزلی جب پروردگار عالم نے حضرت خاتم النبیین کو خلق کیا تو اس کے بارے میں حضرت ختمی مرتبت خود ارشاد فرماتے ہیں یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت بھی تھا بلکہ کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور کیچر کے درمیان تھے مٹی اور گارے کے درمیان تھے جب مرحلہ تخلیق سے آدم گزر رہے تھے میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا تو جب نبی نبی تھا تو مانو کہ اس وقت علی علی تھا علی ولی تھا کیونکہ یہ دونوں ساتھ ذات ہیں پروردگار عالم نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے بس فرق اتنا ہے کہ ایک کو نبی بنایا تو ایک کو ولی بنایا اس کا مطلب یہ ہے جہاں رسول نے آدم کی تخلیق دیکھی وہاں علی نے آدم کی تخلیق دیکھی جہاں رسول نے آدم کی تخلیق دیکھی وہاں علی نے آدم کی تخلیق دیکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں نہ فقط ایسے ہیں کہ ایک ساتھ رہے ہیں بلکہ پوری کی پوری تخلیق کے شاہد بھی ہیں گواہ بھی ہیں بس عزیزوں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا پہلی محرم یقیناً دھوپ میں بیٹھنا آپ کے لئے آسان نہیں ہے بہت دوستوں نے چہرے پر ماسک بھی لگایا ہوا ہے وہ سفر تو چل رہا ہے کہ جو کربلا کی طرف آ رہے تھے وہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں بی بیاں بھی تو ہیں ہجاب بھی ہے مکنا بھی ہے چادر بھی ہے اماری بھی ہے اور جھلستی بھی دھوپ بھی ہے آپ بیٹھے تو ایک جگہ ہے نا لیکن دورانے سفر جب وہ اونٹ چلتے ہیں نا وہ جو عذیت دیتے ہیں وہ جو تکلیف دیتے ہیں وہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے طولانی سفر کیا ہوئے ان پر ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کا گریہ کرنا ماں فاطمہ کی چاہت ہے یہ کوئی میرے حسین پر روئے آپ رونے آئے ہیں لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دن ماں کی مصیبت پڑتا ہوں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل پیت کے تاریخ کواہ ہے تاریخ شاہد ہے کہ مدینہ جب رسول کے بعد ویران ہوا تو ایسا ویران ہوا ایسا ویران ہوا کہ مدینہ میں فاطمہ کی رونی کی آواز آتی ہے اس سنناٹے اور اس ویرانی میں جب سیدہ روتی تھی تو مدینہ کے شیو کو سیدہ کا رونا برا لگتا تھا آیا علی کے پاس کہا علی فاطمہ کب تک روئے نہیں فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں ہمارے معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں علی نے کہا کہ میں فاطمہ سے بات کرتا ہوں میرا مولا سیدہ کے سامنے آنکہ کھڑا ہو گیا کیسے بات کریں ابھی باپ کا گم نیا نیا ہے ابھی بہت دن نے ہوئے فاطمہ کے دہلیس پر آگ لگائی گئی ہے زیادہ وقت نہیں گزرا یہ دروازہ فاطمہ کے سینے پر گرایا گیا ہے زخمی ہیں کیسے کہے علی کہ فاطمہ رونے کے عوقات مقرر کر لو ایک مرتبہ علی نے فاطمہ کے سامنے شیوخ کی خواہش بیان کر دی فاطمہ نے کہا کہ علی میں چند دن کی مہمان ہوں میں چند دن کی مہمان ہوں میں اپنے باپ کا ماتم کرنا چاہتی ہوں علی نے سیدہ کے لیے ایک چھوٹا سا سائبہ بنا دیا بقی میں سیدہ حسنین شریفین کو اپنے ہمراہ لے کر موریخ لکھتا ہے ہر روز بقی چلی جاتی اس سائبہ کی نیچے بیٹھ جاتی اس بیت الحزن میں بیٹھ جاتی لیکن موریخ لکھتا ہے کہ فاطمہ جاں اپنے گھر سے نکلتی تو حسنین شریفین ساتھ ہوتے ہاتھ میں عسا ہوتا ارے کمر خمیدہ ہوتی ارے آہستہ آہستہ کر کے رسول کی بیٹی اس سائبہ تک جاتی ارے موریخ تمہیں یہ تو لکھ دیا کہ رسول کی بیٹی روزانہ گھر سے نکلتی تھی بقی میں جاتی تھی ہاتھ میں ایسا ہوتا تھا ارے مجھے اطلاع تو بتا فاطمہ کی عوض کیا تھی اجرکمالاللہ ارے آجب نہیں آواز آئے ارے اٹھارہ سال کا سن ارے اٹھارہ سال کے سن میں کسی کے ہاتھ میں آسا ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں لاتھی ہوتی ہے ارے فاطمہ اس کم سنے میں آسا ارے یہی حالت رہی اور روز جاتی بقی میں ماتم کرتی گھر میں واپس آتی گھر میں ماتم کرتی ارے اولاد والوں مجھے اتنا بتاؤ جب بقی جاتی ہوں گی تو کیا فاطمہ کی نگاہ بات کی قبر پر پڑتی ہوگی اور جب واپس آتی ہوگی کیا فاطمہ کی نگاہ بات کی قبر پر پڑتی ہوگی ارے پوچھو ان بیکیوں سے جن کیسا ہم نے بات کی قبر ہو اور باپ بھی خاتم ان نبیین ہو اور بیٹی کا گریہ کیا گریہ ہوگا بیٹی کا ماتم کیا ماتم ہوگا عجر اکمل اللہ بس عزیزوں آخری ایک جملہ سن لیجئے مجھ میں وہ تاب نہیں کہ مکمل مسئیبت بیان کر سکوں تاریخ لکھتی ہے کہ جب بی بی کی تجہیز و تغسیل کا مرحلہ آیا میرا مولا کائنات کا امیر کائنات کا مشکل کشا غسل کے مرحلے سے گزر رہا ہے علی دوسروں کی مشکلیں برطرف کرتا ہے علی مشکل کشا ہے آج دیکھو علی پر کیا مشکل آئی ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے میں مولا نے ایک مرتبہ آواز بلند کی اور دھارے مار کے رونے لگے کیا ہوا علی علی کیوں ہوتے ہو ایک مرتبہ میرا مولا گویا ہوا اے فاطمہ کی پسلیا فاطمہ کی پسلیا سیالم اللذین ظلم ایام قلمین قلبون باہلات وواستہ محمد وعال محمد کا ہمارے اس قلیل سی عباد کو قبول فرما عطم حسین